اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم ڈی کٹ مینٹور یوٹیوب چینل میں آپ کا مزبان عثمان خان آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر یوتھ ون لیک لیپ ٹاپ سکیم کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں ایک لاکھ لیپ ٹاپ ملیں گے تمام طلبہ کو یہ اناؤنس کیا گیا ہے ایچ ای سی کی طرف سے اور پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ سکیم اناؤنس کر دی گئی ہے کن کن بچوں کو لیپ ٹاپ ملیں گے کن کو نہیں ملیں گے کیسے اپلائی کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں آپ کو ون بائی ون کر کے سمجھانے والے ہیں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے ان فرینڈز کے ساتھ جو لیپ ٹاپ حاصل کرنا چاہتے ہیں پچھلے بہت مہینوں سے چل رہا تھا کہ یہ آج ہمیں لیپ ٹاپ ملیں گے پرسوں ملیں گے ایک مہینے بعد اناؤنسمنٹ ہوگی دو ہفتے بعد ہوگی لیکن فائنلی اناؤنس ہو چکا ہے اور آپ کو لیپ ٹاپ ملنے والے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کو اپنے کیمپیٹر کے سکرین پر لیا چلتا ہوں جہاں پر آپ کو پریکٹیکلی ساری چیزیں کر کے دکھانے والا ہوں سو فائنلی اس وقت ہم موجود ہیں اپنے کیمپیٹر کے سکرین پر اور آپ کو ہم تمام کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں آل ان ون بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یقینی طور پر اور کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی سب سے پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو نوٹیفکیشن بھی پریس کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو تمام کی تمام ایڈیوکیشنل اپ ڈیٹس سکولرشیپس ایڈمیشنز اور بہت کچھ پورے سال ملتا رہے گا انشاءاللہ تمام اپ ڈیٹس تمام نوٹیفکیشنز سو اب جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آگے آپ کو ساری چیزیں سمجھاتے ہیں اور یہاں پر اس وقت میں آپ کو لے آیا ہوں یہ جو ایم ڈی کیٹ منٹور کی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر میں نے کیا کیا ہے آپ کے لیے کمپلیٹ آرٹیکل جو ہے وہ یعنی کہ اگر آپ پرائیم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ سکیم کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً پانچ سے چھے پیجز پہ جا کے تمام چیزیں ملتی ہیں یہاں پر آپ کو ایک ہی پیج کے اوپر میں نے تمام چیزیں پروائیڈ کر دی ہیں اور ان کے افیشل لنک بھی دے دیے ہیں آپ یہاں سے آ کے ساری اب یہ جو آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کا لنک آپ کو میری ویڈیو کے نیچے ڈیسکرپشن میں ملے گا سب سے پہلے یہاں پر آپ کو پوری کی پوری یونیورسٹیز کی لسٹ بھی مل جاتی ہے میں اس کو ون بائی ون کر کے ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں لے کے چلتا ہوں اور یہ فوکل پرسنز آپ کیسے اپنی یونیورسٹی کے فائنڈ کر سکتے ہیں اور تمام اپنا اپنا اپلیکیشن سٹیٹا سپلائی کیسے کرنا ہے یہ آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گا اس کا لنک آپ کے ڈیسکرپشن میں دینے والا ہوں سو آپ نے آنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ پرائیم منسٹر یوتھ لیپٹاپ سکیم کو ہم جب سرچ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو ہمارے سامنے یہ پیج اوپن ہو جاتا ہے پی ایم وائی پی ڈاٹ جی او پی ڈاٹ پی کے یہ افیشل ویب سائٹ ہے اس پر آنے کے بعد یہ ہمارے سامنے پرائیم منسٹر لیپٹاپ سکیم آتی ہے اب اس کی ہم مزید اگر ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ایک لاکھ لیپٹاپ ہیں جو تقسیم کیا جانے ہیں اب یہ ایک لاکھ لی جون دوہزار تیس تک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی آن لائن کرنا ہے کوئی آپ نے جو ہے وہ document submit نہیں کروانے ایک آپ نے اپنی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنا ہے اور ایک آپ نے آن لائن پورٹل پر اپلائی کرنا ہے اب یونیورسٹی میں کیسے ہوگا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آن لائن پورٹل پر کیسے ہوگا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کا application status اپنا چیک کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے eligible universities کون کون سی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے یون ان کے آنسر دیے گئے ہیں اور کونٹیکٹ اس کے لیے ایک بٹن دیا گیا ہے اب آپ کو باری باری ساری چیزیں بتاتے ہیں ایک دفعہ آپ جب ریجسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا اپلیکیشن سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اب اپلیکیشن سٹیٹس کیسے چیک کریں گے یہاں پر آئیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ اپنا فیس سیلیک کریں گے اپنا یونیورسٹی کا نیم سٹی دیں گے کس شیئر میں آپ کی یونیورسٹی ہے فار اگزیمپل آپ کی جو ہے وہ سپوس کرتے ہیں کہ لاہور میں ہے تو آپ نے یہاں سے اپنی یونیورسٹی سیلیک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا کیمپس سیلیک کرنے ہے آپ نے اپنا ڈپارٹمنٹ سیلیک کرنے ہے کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ اور آپ یہاں سے اپنا ڈگری لیول سیلیک کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یئر آف سٹیڈی سیلیک کرنے ہے اور آپ نے دن فیلٹر کرنے ہے ریزلٹ اور یہاں پر جو ہے وہ تمام بچے جو جنہوں نے اپلائی کر دیا ہے ان کے نام آ جائیں گے اور جنہوں نے اگر تو آپ ویریفائی ہو چکے ہیں تو آپ کا یہاں پر آگے ویریفائیڈ لکھا ہوا آ جائے گا اگر آپ ڈس اپروف ہو گئے ہیں تو آپ کا ڈس اپروف آئے گا اب دیکھیں ویریفائیڈ اپلائیڈ ان کا آئے گا جن بچوں نے اپلائی کر دیا ہے اون لائن اگر آپ کا نام یہاں پر نہیں ہے تو سمجھیں کہ آپ نے اپلائی نہیں کیا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہاں پر اگر دیکھیں اگر آپ کا verified لکھا ہوا آگیا ہے تو آپ یہاں پر اس means کے آپ کی university کے focal person نے آپ کو verify کر دیا ہے اگر disapprove ہو گئے ہیں تو آپ کی university کے focal person نے آپ کو disapprove کر دیا آپ کو laptop نہیں ملے گا verify ہونے کے بعد آپ اگر select ہو گئے ہیں تو آپ کے name کے آگے selected آ جائے گا اگر select نہیں ہوئے تو آپ کے name کے آگے not selected آئے گا اور جب آپ کو laptop مل جائے گا تو آپ کے نام کے سامنے asset issued لکھا ہوا آ جائے گا تو یہ ہے سارے کا سارا طریقہ جب آپ اپنا اپلیکیشن سٹیٹس کیسے چیک کریں گے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی الیجیبل یونیورسٹیز کی لسٹ کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ ایم ڈی کیڈ منٹور کے ولگ یہ جو آرٹیکل ہے اس پہ آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ پی ڈی ایف کی پوری فائل مل جائے گی اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں اب ازاد جمع کشمیر کی یونیورسٹیز بلوچستان کی یونیورسٹیز اس کے علاوہ فیڈرل یعنی اسلام آباد کی یونیورسٹیز آ رہی ہیں اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ کی یونیورسٹیز آ رہی ہیں اور اس کے بعد آ رہی ہیں پنجاب کی یونیورسٹیز اور اس کے بعد باری آئے گی پنجاب کی سب سے یادہ ہیں سندھ کی یونیورسٹیز آ رہی ہیں اور یہاں پر ٹوٹل ایک سو اکتالیس 141 universities ہیں 10 پیجز ہیں آپ یہاں سے چیک کریں آیا آپ کی university اگر اس میں ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ apply نہیں کر سکتے یاد رکھئے گا یہ government universities کے صرف جو ہے وہ base پر بچے apply کر سکتے ہیں private universities والے apply نہیں کر سکتے public sector universities کی یہ list آپ کو میری ویڈیو کے نیچے description میں مل جائے گی اس کے بعد آپ اپنی university کے focal person کو کیسے find out کریں گے تو focal person کو find out کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے آنا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کے نیچے ملے گا یہاں سے آپ نے اپنا city select کرنا ہے for example آپ کا city ہے یہاں سے ہم کر لیتے ہیں لڑکانا اور یہاں سے آپ نے اپنی university select کرنی ہے تو لڑکانا کی کوئی university نہیں آ رہی میں یہاں سے کوئی اور university کوئی اور city راولپنڈی select کرتا ہوں اور راولپنڈی کے اندر ہم اس کو جو ہے وہ select کر کے یہاں سے دیکھتے ہیں راولپنڈی میں چار universities آ رہی ہیں ہم irid university دیکھتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو filter کرتے ہیں تو یہاں پر irid university جو focal person ہے تمام departments کے لیے ان کا number آ جائے گا اور ان کا یہاں پر name آ جائے گا آپ ان کے phone number پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے آپ نے ملنا ہے اور آپ نے university کے اندر apply کرنا ہے یہ important ہے کچھ universities پہلے ہی data لے چکی ہیں students کا اور کچھ universities ہیں جو ابھی جہاں پر آپ جا کے اپنے focal person سے مل سکتے ہیں اور یہاں پر پہلے آپ نے ادھر apply کرنا ہے then آپ نے آنا ہے اور online registration فارم کے اوپر یہ online registration فارم ہے یہاں پہ آپ اپنا cnac number enter کریں گے اور آپ یہاں پر code enter کریں گے اور code robot یعنی یہ robot iam not a robot اس پہ click کرنے کے بعد آپ نے اس کو submit کر دینا ہے یہ apply now کے button پہ جب آپ click کرتے ہیں تو یہ page آپ کے سامنے open ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے سارا کی ساری چیزیں کس طرح سے آپ جو ہے apply کر پائیں گے اور کس طرح سے آپ کو جب آپ ایک دفعہ apply کر لیں گے اور یاد رکھیے گا important چیز آپ کے سامنے آپ کو بتایا 20 جون سے پہلے پہلے آپ نے online apply کر دینا ہے تو بہت سی universities ہیں جسی university میں کسی میں 1000 بچے کو laptop ملے گا کسی میں 1500 کو ملے گا کسی میں 2000 کو ملے گا کچھ universities چھوٹی ہیں کچھ universities بہت بڑی ہیں تو depend کرتا ہے university کے اوپر آپ کی کس طرح کی ہے آپ کی university کی strength کیا ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً کسی قسم کی guidance ہو تو آپ ہمارے mdcat mentor youtube channel کو visit کریں اور کوئی question کرنا چاہتے ہیں آپ laptop scheme سے related آپ یہاں پر ویڈیو کی نیچے comment section میں بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو ایک اور چیز بتا دیتے ہیں جو important ہے اور جو آپ کے لئے بہت اہم ہے وہ ہیں آپ کے جو بچے affiliated colleges میں پڑھ رہے ہیں خاص طور پر mbbs پنجاب کے جو بچے ہیں وہ apply نہیں کر پائیں گے یعنی کہ آپ کی university آپ جس college میں پڑھ رہے ہیں وہ ہی خود university ہو وہ affiliated college نہ ہو ورنہ اگر آپ mbbs کر رہے ہیں کسی پنجاب کے کسی بھی college سے medical college سے خاص طور پر mbbs ویڈیویس کے جیسے بچے ہیں تو وہ apply نہیں کر پائیں گے جیسے kingardward university ہے وہ itself university ہے اس کے student apply کر پائیں گے لیکن affiliated colleges والے apply نہیں کر پائیں گے اسی طرح numbs ہے numbs کے بچے جو affiliated institutes میں ہیں وہ نہیں apply کر پائیں گے جو itself numbs university میں ہیں وہ apply کر پائیں گے تو اس طرح سے مختلف categories ہیں اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک اور چیز بتا دیتے ہیں کہ جو dates ہیں وہ بہت important ہیں اب یعنی کہ دسمبر دسمبر 2022 سے پہلے پہلے آپ نے اگر admission لے لیا ہے تو آپ apply کر پائیں گے اور اگر آپ نے دسمبر 2022 کے بعد admission لیا ہے تو آپ apply نہیں کر پائیں گے یہاں سے frequently asked questions کی جو link ہے وہ بھی آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے description میں مل جائے گی تاکہ آپ یہاں سے open کریں اور یہ وہ questions ہیں جو بچوں کے mind میں originate ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں تو آپ ان کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو لیپٹاپ ملے گا کہ نہیں ملے گا ہمارے چینل mdcat mentor کو وزٹ کرتے رہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت helpful ہوگی اپنا رکھے کا خیال ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوست کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ